محترم جناب احمد زیاد صاحب کرا کی سلام علیکم آپ نے ہمارے انٹرنیٹ پر ایک مسئلہ پوچھا اور رجوع فرمائے آپ کے رجوع فرمانے کا شکریہ جواب آجے آپ نے اشارت فرمایا قبولی سننا جائز ہے یا نا جائز برائے کرم دونوں صورتوں میں حدیثیں ثابت کہیں سب سے تہلی بات تو دیکھی یہ ذہن میں رہے کہ قبولی جائز بھی ہے اور نا جائز بھی جائز اس معنی کر رہے کہ قبولی میں اگر مغامی نہ ہو دھول تبنا سارنگی اگر یہ نہ ہو تو ایسے قبولی جائز اور اگر قبولی میں دھول تاشا مربجہ جو صاحب ہیں یہ اگر بجائے جائیں تو یہ بغا پر خود ناجائز ہیں تو اس لیے قبولی کو آلہ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ لے اور وہ اکاری علماء جو اس کو ناجائز جانتے ہیں اس پر دلال دی آپ کے لئے اکنی بات کافی ہے کہ اگر آپ کو وقت ملے تو آلہ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ملاحظہ فرمائیے یا ان کے چھپالے ملاحظہ فرمائیے کہ جو انہوں نے قبولی کے بارے میں دیئے ہیں اسے ملاحظہ فرمائیے اس نے ایک آسان مسئلہ احکام شریعت میں آلہ حضرت فاضل بریل بھی نے اس کو ترتب دیا اور لکھا ذہنی طور پر یوں ایسے دیکھئے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ وہ یا میری دعصت کے کئی مقصد ان میں میری دعصت کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ میں مضامیر کو توڑنے کے لیے آیا مضامیر کو میں حکم کرنے کے لیے آیا اس لیے وہ قبولی جو مضامیر کے ساتھ کی جائے اس کو نہیں سننا چاہیے کے لیے احکام شروع کے لیے احکام شروع اس کے لیے احکام شروع